پنجابی کی ایک سینگ ہے کہ او دن ڈبا جدو کوڑی چڑھا کبا یہ اس بجٹ کے مطلق ہے کہ اس بجٹ میں اتنی زیادہ سپوزیشنز ہیں اور اتنی زیادہ وہ چیزیں جو ہیں صرف اس پہ کی گئی ہیں کہ ایسا ہو جائے گا پرائیوٹائزیشن سے آ جائے گا فلان جائے گا سے ہم لے لیں گے کہ اس پہ پورا کرنا بڑا مشکل ہے اور ہمیں اس بجٹ کو سومن نہ چاہیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دوہزار بیس میں پاکستان کی جو جی ڈی پی تھی 348 بلین ڈالرز تھی اور ہمارا بجٹ تھا 7250 ارب روپے کا آج پاکستان کی جی ڈی پی دوہزار چاہیز میں 374 بلین ڈالر کی ہے اور پاکستان کا بجٹ ہے 18877 بلین ڈالر کا مجھے بتائیے کہ یہ 26 جو ارب ڈالر کا جی ڈی پی بڑھا ہے اس کے لیے اتنا بڑا رائز چاہیے بجٹ کا یہ بیسیکلی جو ڈیٹ ٹریپ ہے اس میں فس گئے ہیں اور آپ نے وزیراعظم صاحب کی اعلان کی بات کی یہ سب پرسیپشن سے لنکڈ ہوتا ہے جب وزیراعظم صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کا آخری یہ پروگرام ہوگا تو میرے ایک دوست کہنے لگے یار ہمیں پاکستان کی خیر مانگنی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ پاکستان کو کچھ ہو جائے کیونکہ آئی ایم ایف سے تو جان نہیں جھوٹ سکتے اگر یہ آخری پروگرام کی ایک صورت یہ بھی ہے اب دیکھیں نیگٹویزم کتنا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو بجٹ ہے اتنا زیادہ کیوں ہے کیونکہ ہم نے ڈیٹ سرویسنگ کرنی ہے ڈیٹ سرویسنگ کیوں کرنی ہے کیونکہ دنیا میں جو ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹس ہیں بینکنگ سیکٹر کے وہ ہمارے ہیں سکسٹی پرسنٹ ہمارا ڈیٹ جو ہے وہ ڈیٹ سرویسنگ ہے اور اس پہ جب گورنمنٹ بیس بائیس پرسنٹ کے حساب سے جب وہ سود دینا ہوتا ہے جب ہمارے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک پرسنٹ کا مطلب دھائیسو سے تین سو عرب روپے بڑھ جاتے ہیں پاکستان کی ڈیٹ سرویسنگ میں آپ ٹیکس ضرور بڑھائیے لیکن ٹیکس بڑھانے کا اگر مقصد صرف سود کا یا عالمی ساہوکاروں کا پیٹ بھرنا ہے تو اس میں کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے عوام کو قائل کرنے میں یہی تین سو عرب روپے اگر ایک پرسنٹ کے حساب سے عوام پہ جانا شروع ہوں تو آپ دیکھئے کہ کتنی زیادہ پوزیٹیو ڈیولیمنٹ ہوگی ہیلت سیکٹر میں انڈسٹری میں آپ کے پاس پیسے ہوں گے لوگوں کو کاروبار میں دینے کے لیے آپ سٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھا سکیں گے لیکن اگر آپ نے یہ دیکھئے نا چار سال میں جو اتنا بڑا بجٹ بڑھا لیا آپ نے اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے چھ ہزار ارب دے رہے تھے اور اب آپ نے دس ہزار ارب جو ہے ڈیٹ سرفسنگ کرنی ہے تو یہ کام زیادہ دیر چل نہیں سکے گا